یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ یوز بھی کیا ہوگا اب اس کا نام کیا ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے لیکن اس کے فائدے پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کا فائدہ جلدی ہی سامنے نکل کے آیا ہے اس کو یوز کیا گیا ہے کچھ لوگوں کے دوارہ میں نے اس کو یوز کروایا جب مجھے پتا چلا اس کے بارے میں تو میں نے دو چار لوگوں کو بتایا اس کے بارے میں تو انہوں نے یوز کر کے اس کے بعد مجھے ریزلٹ بتایا کیا ہے دیکھو جن لوگوں کے لنگ میں سکڑن ہے لنگ ڈھیلا ہو گیا ہے لنگ میں تناو نہیں آتا ہے لنگ چھوٹا ہے یا چھوٹے پن کی سکایت ہے یا ٹیڑا ہے اس طرح کی سمسیائیں ہیں لنگ میں کسی بھی پرکار کی سمسیائیں ہیں لنگ کو لنگ کھڑا نہیں ہوتا ہے لنگ میں تناو نہیں آتا ہے ایریکشن آپ کا ختم ہو چکا ہے تو اس طرح کی سمسیائیں آپ کی بلکل ٹھیک ہونے والی ہیں آج کے اس ویڈیو کو دیکھ کر اور بلکل بلکل فری میں 60-70 روپے آپ کے خرچ ہوں گے اس طرح میں آپ کو لاب مل جائے گا آپ کو کئی بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے جو میں بتاؤں گا وہ آپ کرتے رہنا چلی بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے دیکھو اگر آپ کے لنگ میں سمجھے آئے تو آپ ایک بیسلین لے آئے لے آئیے اس طرح کی یہ بیسلین ہے آپ کو پتا ہے 85 روپے کی ملے گی ہے آپ کو مارکیٹ میں ہم ابھی اس کو خرید کے لئے آپ کو دکھانے کے لئے اس کا practical دکھانے کے لئے میں ابھی بتاؤں گا دکھاؤں گا آپ کو کس طرح سے اس کو use کرنا ہے تو یہ لے آئیے اب آپ اس میں ہو سکے تو چمیلی کا تین لے آئیے اور ہو سکے تو کسٹر آئیل لے آئیے انڈی کا تین انڈی کا تین لے آئیے یا چمیلی کا تین لے آئیے اگر وہ بھی نہ ملے تو آپ اس کو سادہ سمپل بھی use کر سکتے ہیں لنگ میں کسی بھی پرکار کی سمجھا کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے بیسلین یہ جو بیسلین ہے اس میں یا تو انڈی کا تین آپ کو mix کرنا ہے اس کو تھوڑا نکال لیا دو بونڈ انڈی کا تین ڈالا ہتینی پر اور یا چمیلی کا تین ڈالا اس طرح سے رب کر کے مسل کے اس کو دونوں کو آپس میں mix کیا اس کو mix کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے مالس کر سکتے ہیں لیکن آپ سادھا اگر آپ کوئی پاس انڈی کا تین یا چمیلی کا تین نہیں ہے تو بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس طرح سے کھالی کیول جیسے میں بتا رہا ہوں بیسے آپ اپنے لنگ پر اس کو apply کر سکتے ہیں اور اچھے سے رب کریں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس کو لگائیں گے اس طرح سے لنگ پر لگانا ہے پورے لنگ پر لگانا ہے آگے بھی لگانا ہے پیسے بھی لگانا ہے اور تیس پر لگانا ہے جو گولیاں ہیں ان پر بھی لگانا ہے اس طرح سے آپ لگائیں گے تو اس میں جلدی سے جلدی اگرمہ ہٹ پیدا ہوگی آپ کو پتا ہے آپ جب بیسنین لگاتے ہیں اپنے شریر میں کہیں بھی تو اس جگہ سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اب اسی پسینے میں ہے آپ کی اس کا راز اسی پسینے میں اس کا راز ہے آپ کو کیا جیسے ہی آپ اس کو لگائیں گے تھوڑی دیر بعد پسینہ نکلنا سٹارٹ ہوگا اب پسینہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا ہی نکلے کبھی کبھی آپ کے لنگ کے نصے ہوتی ہیں وہ بلوگ ہو جاتی ہیں یا ان میں گندہ بلڈ بھر جاتا ہے گندہ پانی بھر جاتا ہے تو اس کی بجائے سے اگر اس میں سے پسینہ آئے گا پسینہ نکلے گا تو اس کے اندر جو نصے ہیں ان نصوں میں ان نصوں سے گندہ پانی باہر نکل جائے گا اور گندہ پانی ایک بار باہر نکل گیا آپ کے لنگ سے تو آپ کے لنگ میں ایریکشن لانا کوئی روک نہیں سکتا ہے اور ایک بات اور لوگ کہتے ہیں کہ لنگ بڑھا نہیں ہوتا آپ لگاتار اس کو پندرہ سے بیچ دن یوز کرو آپ دیکھیں گے کہ آپ آدھا سے ایک ہنچ کا فرق دیکھیں گے اپنی لنگ کے اندر یہ میں نے چار سے پانچ جب انہوں نے اس کو یوز کیا کیول اس کو یوز کیا ایک لوگوں نے اور چار لوگوں نے تو چمیلی کا کسی نے انڈی کے تیل کے ساتھ یوز کیا تو ایک لوگوں نے جو اس کا یوز کیا ہے وہ بھی ریجنٹ بتا رہے ہیں کہ میرا ایک آدھا سے ایک انچ لگ بگ مجھے لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا لنگ بڑھ گیا ہے اس سے میرے لنگ کی آکار جو ہے وہ بڑھ گیا ہے موٹائی نہیں بڑھی ہے پر لنگ کا آکار بڑھ گیا ہے تو اس طرح کہ میں نے وہ دیکھیں اور جو چمیلی کا تیل لگا رہے ہیں آنڈی کا تیل لگا رہے ہیں انہوں نے ہم سے کہا کہ اس میں لمبائی بھی بڑھ رہی ہے آدھا سے ایک انچ لگ بگ لمبائی میری تناو میں ایریکشن میں بدلاؤ آیا ہے اور آدھا انچ لگ بگ میری موٹائی میں بدلاؤ آیا ہے تو اتنا لنگ کی ساری سمسیہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو کیوں نہ اس کو ٹرائی کیا جائے یوز کیا جائے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے آپ کا انگ کوئی ٹیڑا پڑ جائے گا ڈھیلہ پڑ جائے گا بیکار ہو جائے گا یا کچھ اور سمسیہ ہو جائے گی کچھ نہیں اور اس سے کوئی آپ کو جج بھی نہیں کرے گا یا کوئی سکوی نہیں کرے گا کیا لگا رہے ہیں بولا بیسنین ہے ہاتھ پیروں میں لگانے کے لیے لائے ہیں اور رات کو آ رہا ہوں اسے لنگ پر مالس کری اس ہی کھو دیکھو میں نے اس پر مالس کی ابھی تک یہ دکھ رہا ہے اور اس پر پانی آ گیا ہے پسینہ آ گیا ہے اس ہاتھ پہ یہ ادھر آ رہا ہے پسینہ تو اسی طرح سے یہ کام کرتا ہے اگر یہ میڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اور یہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہو اس سمجھ میں آ گیا ہو تو آپ اس کا پریوگ ضرور کرنا ایک بار میرے کہنے سے کر لینا بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے ہنڈرڈ پرسینٹ گیرنٹی کی چیز ہے یہ بلکل ہنڈرڈ پرسینٹ گیرنٹی سے آپ کی سمجھا ٹھیک ہو جائے اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کوئی بھی دکھت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے کسی بھی آپ کو کسی بھی پرکار کی نپنسنگتہ ہے کسی بھی پرکار کی سمجھا ہے کسی بھی پرکار کی پرابلم ہے اور آپ کہیں دبائی ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمارے پاس چندرکا بٹی اور تلائی وانداتری دو رہتے ہیں یہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں ہم پر نمبر آپ کا لکھا گیا اور اس میں ہم ڈسکاؤنٹ کر دیں گے آپ کا کم سے کم کم سے کم بیسے تو چھپن سو روپے کی ہے ابھی ہم اس کو پہتیسو روپے میں آپ کو پروائیڈ کرا دیں گے دونا چیزوں کو لگا تار اور ابھی اسے ڈسکاؤنٹ میں دیں دوں گا اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جائے گا بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ملنا ہے اور جلدی سے جلدی آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بیسلین بھی پاور اگر آپ یوز کریں اپنا جو فیڈویک ہے وہ میرے کمنٹ باکس میں جرور آ کر بتانا تاکہ دوسری لوگ بھی یوز کریں اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور جب دیکھیں گے آپ کی کمنٹس کو تو آپ زیادہ کچھ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے ہو گیا جتنا ہونا تھا چلتے ہیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تفیل دنبات خیال دکھئے اپنا اپنے پروار و آگو آپ گھر و آنوں کا نمشکار